مکھے منتریوں کے عادت نات نے کہا کہ جس جمین پر کسی گریب کی جھوپڑی ہے وہ اس کے نام ہونی چاہیے اگر ایسی جمین ریجلس ریڈی کی نہیں ہے اسے لے کر کوئی بیواد نہیں ہے تو جھوپڑی کی جمین سنبندیت وقتی کے نام کرنے کے لیے سوامیت یوجنا کے تحت ابھیان چلائیں کچھ جلو کی طرح ضرورت کے انصار گریبوں کے آواز کلسٹر میں بھی بنایا جا سکتے ہیں مکھے منتری نے منگلوار کو لکھنو میں اپنے آواز پر مکھے منتری آواز یوجنا گرامیڈ کے تحت سویکرت اکیس ہزار پانسو باسٹ آوازوں کے لا بھارتیوں کے خاتے میں پہلی قسط کے روپ میں ستاسی کروڑ روپے کا ہستان ترڑ کیا اپنے سمبودھن میں مکھے منتری نے کہا کہ پردھان منتری اور مکھے منتری آواز یوجنا کے ہر لا بھارتی کو شاسن کی سبھی یوجناو سوچا لہرہ سوئی گیس بجلی آیوسمان بھارت جیون جوتی اور جیون سرچہ آدھی سے سنتریپت کرنے کے لیے ابھیان چلائیں ان لا بھارتیوں کو وہاں کی ضرورت کے انصار سواروزگار کے کسی کائٹرم بکری اوام مرگی پالن ڈیری آدھی سے جوڑیں اس بابت ان کو ضروری پرسید چھڑ دیں اور بینکر سے جوڑ کر ضروری پونجی اپلپد کرا کر ان کو سواروزگار کے لیے پریرد کریں مکھے منتری نے کہا کہ گھر کے لیے ملے پیسے کا اوپیوگ گھر کے لیے ہی ہو اس تھانے پرشاسن اسے سنسچت کرائے گریبوں کو مکان بنانے کے لیے ایٹ بالو مٹی چھڑ آدھی واجد دام پر اور آسانی سے ملے یہ ابھی سنسچت کرائے جائیں ان کی اپورتی کرنے والوں سے سمپر کریں مکان کے کاری کی پرگتی کی ساتھ تاہیق سمکشہ کریں اس کے لیے نوڑل ادھکاری نیوکت کریں مکھے منتری نے کہا کہ جس ورک کے لوگوں کو اس طرح کے آواز ملتے ہیں وہ ٹی وی انسیفلائٹیس کالا جار اور کپوسر جنیت روگوں کے پرتی سروادھک سمویدن سیل ہوتا ہے اس ورک کو گوش آلاؤں سے چنیت کر پالنے کی شرط کے ساتھ ایک سوست گائے دیں سرکار ایسے گائیوں کو پالنے کے لیے پرتی ماں جو نو سو روپے دیتی ہے وہ اس کے خاتے میں دے منرے گا کے تحت گائیوں کے رہنے کے لیے چھاجن بھی بنایا جا سکتے ہیں یہ نیراشرد گوونز کی سمسیا کے حل کے ساتھ کپوشڑ کے خلاف ایک سفل جنگ بھی ہو سکتی ہے ساتھ ہی گائے کے ساتھ جڑی آستھا کا سممان بھی کائپرم میں سروع میں اتیتیوں کا سواغت گرام میں وکاس منتری راجے سنگھ موتی نے کیا ویبھاگ یہ منتری آنند سوروپ شکل نے آبھار جتایا کائپرم میں ویبھاگ کے اپر مکھے سچیو منوش کمار کے ساتھ ویبھاگ کے انیورش ادھیکاری بھی موجود تھے اس موقع پر مکھے منتری نے الگ الگ جیلوں کے لابھارتیوں سے بات کی نام پتہ پتی کا کام کتنے بچے ہیں آدھی جیسے سوال پوچھے یہ بھی پوچھا کہ شاسن کی کن کی یوجناو کا لاب ملا ہے ستھانی پر شاسن کو نردیش دیا ہے کہ ان سب کو ابھیان چلا کر شاسن کی سبھی یوجناو سے سنتریت کریں مکھے منتری نے کہا کہ ملے پیسے سے گھر ہی بنانا ساتھ میں سو چالے بھی بچوں کو نیامیت سکول بھیجیں اور ان کو خوب پڑھائیں جنلا بھارتیوں سے مکھے منتری نے بات کی ان میں ایودھیا کی پریما آجمگڑ کی سونی کشی نگر کی سنگیتا جانپور کی آشا گورکپور کے اکشیبار رائے برے لی کی انشو سون بھدر کی برائی وارانسی کی میرا پرطاپگڑ کے تریوینی اور مرزاپور کی منری دیوی شامل رہی مکھپنٹری کی کا درامیلکال بھاکی اور سے جیسے ابینندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں آپ کے سلچڑوں کو پرنام کرتی ہوئی آپ کے آشاوات کانورود کرتا ہوں کسی طرح سے آپ کمارک درشن ملتا رہے اور اترپدیس کی گنتہ کا کسی طرح سے آپ کلیانڈ کر رہے ہیں چطوردک کسی طرح سے کلیانڈ ہوتا رہے جنیوات جائے ابھی ہم کہاں پہنچے ہیں اس پہ کارک کرتے ہوئے یہ میں آپ کے سنگار میں اور جو گلہ دکاری اور سیدیو ساحب آن کارکرم میں جوڑے ہیں ان کے لئے اعلان چاہوں گا یہ سماج کے سب سے ونچت اور آخری پہلان پہ جو لوگ ہیں آفتک ستیتی کے دیشٹیز ہیں ان کے لئے یہ مدد ہے سب اور خاص کر کے اس میں جے ہی ایس کالایار اور موسہر ونٹ آگیا اس طرح کے بھی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کی جو اپنے نیوات سستان سے اور اپنے پیشے سے ہی گریبی کے کارکر پہ ہمیشہ سے رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک سر جو گھر بنائے ہیں یہ پچاس آزار ساتھ سو چالیس ہیں جس میں اس کے پہلے پچاس آزار ساتھ سو چالیس ہیں اس میں سب سے بڑا جو آونٹن ہوئے ہیں سر یہ موسہر ونٹ کے لوگوں کو ہوگا ہے اٹھائیس آزار اور اس پر بھی جو بن رہے ہیں اس میں لگبنگ نوہ جار ان کی خاتے میں جارہا ہے پھر ونٹ آگیا کی مدد ہوئی ہے چیاریس سو پریواروں کی اور پراکپٹیک آبدہ سے پندرہ جار پریوار تھے جو پروباویت ہے ان کو اس میں مدد کیا گیا ہے کچھ لوگیوں کے بارے میں جیسا منتریجی نے کہا پچھلے سال اکیسو پندرہ لوگوں کا در اسی وجنہ کے تحت بنایا گیا ہے اس بار سر آپ نے جو لکش دیا ہے وہ لگبنگ پچیس جار گھروں کا ہے لیکن ابھی تک ہم لوگ اکیس جار پانسو باسٹ گھر کر پایا کیونکہ کچھ جنوں میں انگیں مکان چاہیے لیکن جمیر ان کے پاس نہیں چندولی میں جیسے چار سو پریوار چنید کیے گیا ہے لیکن پٹے چار سو ڈی ایم ساتھ کرنے کے پروسس میں لیکن ابھی وہ ڈیرزوں کے یہ پات رہے اور ابھی آج کے تاریخ میں وہ بھٹے پر چلے گئے گھر پہ وہ نہیں مل پا رہے تو میں نے ڈی ایم ساتھ کو یہ ہی بتایا تھا کہ کینسل کرنے کے بجائے ویٹ کر یہ ایک ڈڑھ مہینے اور ان کے کاغہ جا جائے کیونکہ پھر یہ لاغ ان کو دوبارہ شاید نہ مل پائے تو اسی لیے تاریخ چار ڈیرزوں کے جو کیونکہ 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 سب سے پہلے امانترت کرنا چاہوں گا ایوہدیا کشری مکی پریمہ کو ہاں نمستے کیسے ہیں آپ نمستے کیا نام ہے آپ کا برہا دیو برہا دیو ہیں آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو آپ کو نیا مکاں ملک بنایے گے نا کون کون ہیں گھر میں کون کون کا ہے گھر میں آپ کے اچھا اچھا بچے کیا کیا کرتے ہیں اچھا چھوٹے چھوٹے ہیں یہ مکان بنائیں گے پینسہ جو دیا جا رہا ہے یہ پینسہ مکان پہ کھرچ کریں گے نا اس میں مکان بھی بنانا سوچالے بھی بنانا ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت سندھر اچھا بچے آپ گھرگپن کے اچھا بچے یہ اچھا بچے بات کریں گے اچھا بچے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں گھرک پور کہاں اچھا وہاں کے بڑھنے کے رہنے والے ہیں آپ کی پاس مکان نہیں ہے اب مکان ملنا ہے نا آپ کو تو یہ جو پیسہ ملے گا یہ پیسہ مکان پہ ہی کھر لگائیں گے کہ یہ دردر خرچ کر دیں گے کسی اور کار میں مکان پہ ہی سارا پیسہ کھرچ کر دینا ہے سراب سراب تو نہیں پیتے ہیں کبھی کبھی پی لیتے ہوں گے پینا مت سراب مت پینا سراب پہ پیسہ کھرچ کر دینا ہے پیسہ جو ہے مکان پہ ہی کھرچ کرنا کتنے بچے ہیں آپ کے چار بچے ہیں ٹھیک ہے بہت شندر کیا کرتے ہیں چاروں پڑھا رہے ہیں نا ان کو اور راسنکار اگرہ ہے ٹھیک ہے بہت شندر دیکھو اچھی سرکار ہوتی ہے تو ساری سویدھا مل جاتی ہے اور یہ سواستے والا کار ہے یا نہیں یہ سواستے کا بھیما جو آیشمان بھارت والا گوڑن کار تو یہ کیوں نہیں بنوایا یہ بھی بنوا دو یہ فری میں بن جائے گا پانچ لاکھ کا سواستے آپ کو بیما یعنی سواستے کی سویدھا پانچ لاکھ تک کی فری میں ملے گی ٹھیک ہے وہاں پہ ادھکاری ہیں جلادیکاری اور سیڈیو دونوں ہیں ان دونوں ادھکاریوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سبھی جتنے لابھارتی ہیں سبھی لوگوں کا بنوائیں گے ٹھیک ہے اور پھرے میں پھر جائیں گے ہاؤسپٹل میں تو کسی بھی ہاؤسپٹل میں اپ چار پھرے میں ہو جائے گا پانچ لاکھ روپے تک کا ٹھیک ہے ہاں تو ٹھیک ہے اب یہ پیسہ جا رہا ہے اس پیسے کا صحیح صحیح استعمال کرنا اور گھری بنانے میں لگانا ہے ہاں ٹھیک ہے بہت شندر بدھائی میں اس سبھ آسر پہ انروض کرنا چاہوں گا مانی مکھ منتری جیسے ان کے مام درشن اور آشربوچن کے لئے مانی مکھ منتری اترپردیش سرکار میں میرے سیوگی منتری گرامے بکاس بیبھاکی منتری سی راجعیندر پرتاب سنگھ موتی سنگھ جی بیبھاکی راجع منتری سی آنند شروپ شکلا جی اپر مکھے سچو گرامے بکاس سیوم پنچائتی راج سی منوش کمار سنگھ جی اور مکھے سچو مکھے منتری کارے لے سی سنجے پرساد جی گرامے بکاس بیبھاکی سبھی ادھیکاری گن آج کے اس کاریکرم میں پردیش کے بیبھن جنپدوں سے جڑے ہوئے ہمارے سبھی جلادیکاری گن مکھے بکاس ادھیکاری گن لا بھارتی گن اور پستیت بھائیو بہنوں ایک بہت پویتر کارے آج یہاں پر ہو رہا ہے جب 21,500 سی ادھیک لا بھارتیوں کے خاتوں میں مکھے منتری آواز یوجنا کی ایراسی آج ایک ساتھ بھیجی جا رہی ہے مکھے منتری آواز یوجنا کیوں پیوگتا آپ نے چتروں کے مادھیم سے آج کی اس یوگ میں بھی اس دینی استطی میں رہ رہے لوگوں کی استطی کو دیکھ کر کے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ساسن کی یا یوجنا کی پراسنگکتا اور اس کی پیوگتا اسی سے پرلکسیت ہوتی ہے کہ آج کی اس یوگ میں جب ساسن کے نیک یوجنای چل لئی ہیں اس سمیں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنی بنیادی سویویدھا مکان بھی اس کے پاس رہنے کیلئے سممان جنر گھن سے نہیں ہے ان اس تطیقیوں میں ہی ہم لوگوں نے آج سے تین ورس پور پردھان منتری جو پردھان منتری آواز یوزنا گرامیڑ کی ترج پر ہی ایسی سی سی دوہزار گیارہ کی سوچی کے پاہر رہ گئے ان سبھی پریواروں کو اس سے لابہانیت کرنے کے لئے مکہ منتری آواز یوزنا پرارم کی تھی یدیہ پیوکتر پردیش نے پسلے تین ورس کے دوران گرامیڑ اور سہری چھتر میں کئیس لاکھ سے دھک گریب پریواروں کو پردھان منتری آواز یوزنا میں آواز اپلبد کرائے اور میں اس کے لئے پردھان منتری موڈی جی کا ہردے سے آبھار بیکت کرتا ہوں کہ ان کی انکمپا سے پورے دیش کے اندر دو کروڑ سے ادھک گریب پریواروں کو ایک ایک آواز اپلبد ہوئے اور اس میں اتر پردیش کے اندر تیس لاکھ سے ادھک پریواروں کو یہ سبیتھا پرابت ہوئی اب یہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم لوگ لگ بھگ ساڑھے سات لاکھ گریب پریواروں کو پردھان منتری آواز یوزنا میں نئے آواز اپلبد کروانی جا رہے ہیں اور پردھان منتری جی کے کرکملوں سے اس کارک کرم کا آیوجن ہم لوگ پرستاویت کیے ہیں لیکن پردھان منتری آواز یوزنا سے بنچت رہ جا رہے ان سبھی پریواروں کو بھی اچھاتیت کرنے کے لئے جیسے بن گاؤں میں رہنے والے لوگ پنٹانگیا جنہیں دوہزار سترہ کے پہلے راجسو گاؤں کی مانتہ نہیں مل پائی تھی ایسے سیسے دوہزار گیارہ کی سوچی کے باہر تھے تو سوہج گروپ سے وہاں پر ان سبھی گاؤں میں ایک بھی پکا مکان نہیں تھا آج مجھے پرسندہ ہے کہ وہاں پر لگ بھگ ہم لوگ ست پر ست آچھادن کی اور پہنچ چکے ہیں مسحر جاتی مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیس کے اندر سب سے بدحال اور سب سے گریب کوئی جاتی تھی تو وہاں مسحر جاتی تھی کسی نگار مہاراج گنج گورکپور واراناسی جان پور سون بھدر مرچا پور اور پردیس کے لگ بھگ بہت سارے جنپت ایسے تھے جہاں پر مسحروں کی سنکھیا بہت آیت تھی لیکن انہیں سپی کوئی سوبیدھا نہیں مل لہی تھی یہاں تک کہ جس بھومی پر وہے رہ رہے تھے جھوپڑی ڈال کر کے اس کا بھی جمین کا پٹہ ان کے سامپاس نہیں تھا ان کو ساسن کی کوئی سوبیدھا 2017 کے پہلے نہیں ملتی تھی لیکن آج جیدہ تر اس سوبیدھا کا لاب پڑاپت کر چکے ہیں یا انہیں پردان کیا جا رہا ہے اسی پرکار سے کالا جار مستش کچور جاپانی انسیپلائٹیس ایکیوٹ انسیپلائٹیس سنڈروم یا پھر کسٹ روگی جو اس یوشنا کے باہر تھے جنہیں ان سویدھاوں کا لاب نہیں مل پا رہا تھا ان سبھی لوگوں کو اس سویدھا سے لابانت کرنے کی دیسے ہی ہم لوگوں نے مکہ منتری آباس یوشنا پرارمب کی مجھے پرسندہ ہے کہ بگت تین ورسے کے دوران پچاس ہزار سات سو سیدھک پریواروں کو اس سوڈھا سے لابانت کیا گیا اور آج اکیس ہزار پانچ سو سیدھک پریوار اس یوشنا کے ساتھ جڑ رہے ہیں جیسے کہ گرامے بکاس منتری نے آپ کو بتایا کہ مرجاپور سونبھتر اور چندولی میں یہاں پر پرتیلاوہار تھی ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی راسی آواز یوشنا کے لئے اور جن پریواروں کو سوچالے ابھی نہیں مل پایا ہے انہیں منڈرے کا کے انترگر پارہ ہزار روپے کی راسی سوچالے کے لئے الگ سے اپلبد کروانے کی بیوستہ ہوگی ساتھ ساتھ ان چھتروں میں پچانوے دنوں تک منڈرے کا کی مزدوری وہاں پر انہیں اپلبد کرانے کی کاروائی بھی کی جائے گی اور سیس انجنپدوں میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی راسی کے ساتھ ہی اگر سوچالے نہیں تو بارہ ہزار روپے سوچالے کے لئے اور اس کے علاوہ نبی دن کی منڈرے کا کی مزدوری بھی انہیں اپلبد کروانے کی کاروائی مکان ڈمان کے لئے آواز یوشنا کی تحت ان کو اپلبد کرانے کا کار ایک گرامے بکاس بیبھاگ اپلبد کرائے گا میں آج یہاں پہ سبھی جلا پرساسن سے کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ گرامے بکاس بیبھاگ کی طرف سے اگر مکھے ونتری کارالے کی طرف سے بھی سبھی جلا پرساسن کے اس بات کے لئے جانا چاہیے کہ جس گریب کا جہاں پر جھوپڑی ہے جہاں پہ اس کا پک مہا پہ مکان ہے سوامیت و یوشنا کی انترگت اگر وہاں ریجرب کٹیگری کی لینڈ نہیں ہے اور بیبادت لینڈ نہیں ہے تو اس کا مالکانہ حق اسے اپلبد کروانے کی کاروائی سنسچت کی جائے ایک بڑا کارے ہوگا ان گریبوں کے لئے جنہیں بار بار کھانا بدوس کی جندگی جینے کے لئے مجبور ہونا پڑتا ہے اور اگر ریجرب کٹیگری یا بیبادت لینڈ ہے تو انہیں سرکسیت ایسے ستان پر جہاں پر انہیں اور انہیں سمدائے سے جڑے ہوئے لوگوں میں بیباد بھی نہ ہو اور انہیں سرکسیت وہاں پہ بسائے جا سکتا ہو ایسے اسٹیتی مکان بنانے کے لئے کیا جانا چاہیے جیسے وارانہ سی کے اندر اور کچھ انہیں ستانوں میں کلسٹر کے روپ میں آواز اپلبد کرائے گئے ہیں ایسے ان گریبوں کے لئے کلسٹر میں آواز پارک سوچالے اور انہیں کچھ سرکھ دھائیں اپلبد کرانے کا کارے کیا جائے تو سب سے پہلا کارے جمین کا پٹہ ایک اوھیان چلا کر کے ان گریبوں کے نام پر کرنے کی کاروائی سنسٹیت ہو جائے جس سے کوئی بھی گریب جو ایسے کے بھی میرے پاس آیا ہے کہ لگ بھگ چار ہزار کے اسپاس پریوار جو لابارتی بن سکتے ہیں اس لئے نہیں بن پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آواز کے لئے جمین نہیں ہے ہمارے پاس گرامیڑ چھتر میں جمین ہوتی ہے اس کو ٹرانسپر کر کے بھی کر سکتے ہیں انہیں یوج ناؤں سے بھی اس کو اپلبد کر سکتے ہیں اور یہ پراتمکتہ ہونی چاہیے کسی بھی بیکتی کے جیون میں اس کے جینے کے لئے روٹی اس کے تن کو ڈھکنے کے لئے کپڑا اور اس کے سر کو ڈھکنے کے لئے مکان یہ عوصیق سرط ہے اور سرکار اسے دینے کے لئے پوری پرتبط ہے اس کے لئے عوصیق ہے کہ ہم مکان کی سوویدھا کے لئے آوازی پٹا تتکال ان گریبوں کو پراتمکتہ کے آدھار پر اپلبد کرانے کی کاروائی سنسٹ کریں دوسرا ساسن کی جتنی بھی سکیم ہے ان سکیم سے ان گریبوں کو جوڑنے کی کاروائی ایک اویہان چلا کے کیا جانا چاہیے اگر ہم مکان دے رہے ہیں یا مکان دیا ہے تو مکان دینے کے ساتھ سرط یہ بھی ہونی چاہیے کہ مکان کے ساتھ رسوئی قیس کا کنیکشن راسن کار کی سبیدھا اجولہ یوزنا کے انترکات رسوئی قیس کا سلینڈر انہیں اپلبد ہو جائے انہیں بردود کا کنیکشن اپلبد ہو جائے ہم آیشمان بھارت کے انترکات پانچ لاکھ روپے کی سواستے بھیما کا کور بھی اس پریوار کو اپلبد کروانے کا کارے کریں اس کے ساتھ ہی وہاں پریوار کچھ نہ کچھ پیسہ کماتا ہوگا جیون جوتی بیما یوزنا جیون سرکسہ بیما یوزنا کے ساتھ انہیں جوڑنے کی کاروائی جس سے اس کے بھوستے کے لئے بھی انہیں دو لاکھ چار لاکھ روپے کی سواستے چار لاکھ روپے کی کوئی درگھٹنا بیما کے ساتھ اس پریوار کو جوڑا جا سکے اسے ایک ابھیان کے روپ میں لیا جانے کیا ہو سکتا ہے ساسن کی یوزنائیں ہیں لیکن ان گریب پاتروں کوئی اوزنا نہیں مل پاتی ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں چاگروپ تاکا بہو ہے اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ کیول سنی سنائی باتوں سے بہبیت ہو کر کے کوئی اپنا سٹارٹ اپ یا کوئی اپنا کارے آگے نہیں بڑھانا چاہتے اگر ہم ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سوتا روزگار کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کوئی بکری پالن کے ساتھ جڑ سکتا ہے کوئی مرگی پالن کے ساتھ جڑ سکتا ہے کوئی مچھلی پالن کے ساتھ جڑ سکتا ہے کوئی ڈیری ادیو کے ساتھ جڑ سکتا ہے کوئی پتل بنانے کا کام کر سکتا ہے کوئی بیکتی مٹی کے ورطن بنانے کا کام کر سکتا ہے کوئی بیکتی کسی نہ کسی ہر بیکتی کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی پونجی اس کے ساتھ جوڑ کر کے اس کے جیون میں بیعاپک پرورتن لہنے کا کام کر سکتے ہیں اور اسی لئے میں آج کے احسر پر آپ سب سے کہوں گا کہ ہماری پراتمکتہ ہونی چیئے کہ ساسن نے آج ہم نے برچولی ایک کارکرم بھلے کیا ہے اگر ہم نے یہ کرتے ہیں تو ہمیں جانکاری نہیں مل پاتے کہ بہت سارے لوگوں کو عثمان بھارت کے کارڈ نہیں مل پا رہے ہیں اس سے پہلے کسی نگر کے اندر جو لہبھارتی ابھی میرے سامنے ملے تھے میں اس گاؤں میں گیا ہوں ایک بار نہیں کئی بار گیا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھوک سے موتیں ہوتی تھیں اور دوہجار تین سے لے کے دوہجار آٹھ تک میں نے ایک احبیان چلائے تھا وہاں پہ راسنکار بھترن کا ادھے پہ میرے سنسدی چھتر کا حصہ نہیں تھا لیکن تو بھی ایک مانو تاکہ ناتے وہاں جا کر کے احبیان چلا کر کے انہیں جاپ کار اپلپد کرانا راسنکار اپلپد کرانا ان کے مکان کی سویدھائیں انہیں اپلپد کرانے کے کاروائی کرنا اور ستہ دوہجار سترہ میں ساسن میں آنے کے بعد ہم لوگوں نے احبیان چلا کر کے ان سریک عریبوں کے لئے راسنکار اپلپد کرانے کے کاروائی پرارم کی تھی یہاں تک کی کرونا کالکھنڈ میں بھی جتنے بھی پرباسی کامگار اور سرمیت تھے ان سب کے لئے بھی راسنکار کی سویدھا ہم لوگوں نے اپلپد کروائی ہے اسی لئے کہ کوئی گریب بھوک سے نہیں مرنا چاہیے یہ مانو تاکی کسوٹی کا پہلا ہماری پریقصہ ہوگی کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے بلاک بکاسخند کے اندر ہمارے جنپد میں یہ ہمارا ایک سنکل کو ہونا چاہیے کہ کوئی بیکٹی بھوکوں نہیں مرے گا سواستے سویدھا کے وہاں میں نہیں مرے گا ساسن کی یوجنہ ہوتے ہوئے بھی وہاں ابھاؤ گرست رہے یہ استطیق نہیں ہونی چاہیے اور پردان منطری موڈی جی نے اس لئے ہر ایک گریب کے چیرے پر خسالی نہ نکلے اتنی یوجنہیں دی ان یوجنہوں کا لاب اس پاتر بیکٹی تک پہنچنا ہی چاہیے اور میں اس لئے کہوں گا کہ اس کو ابھیان لگا کر کے ان سبھی یوجنہوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کارے ہونا چاہیے یہ کارے پراتمکتہ کے آدھار پر کرے دوسرا آپ جانتے ہیں پردان منطری موڈی جی نے ڈیبل ایچو نے 2030 تک دنیا کو ٹیوبر کلوسیس سے مکت کرنے کے لئے بھی کہا ہے ایک ابھیان چلایا ہے اور پردان منطری موڈی جی نے 2025 میں اس لکشوں کو پرابت کرنے کے لئے کہا ہے میں سبھی جلا پرساسن سے کہوں گا ٹیوبر کلوسیس کئی اور جگہ نہیں ہے اب ہاں اسے جوج رہے سویدہوں سے بنچت انہی اسطلوں پر ٹیوبر کلوسیس بھی ہے ٹیوبر کلوسیس کے لئے سرکار میں پہلے سے ہی بہت ساری سکیم چلائی ہوئی ہے ڈاڑ سوچنا اس کی ایک جوچنا ہے جلے کے اندار ٹی بی انمولن کے کارکرم کو پراتمکتہ کے آدھار پر آگے بڑھانا ایسے پریواروں کو چننیت کرنا ساسن کی یوزناؤں کے ساتھ جوڑنا پتیمہ ملنے والے انسینٹیب ان پریواروں تک پہنچانے کی کاروائی کو آگے بڑھانا اور ایسے پریواروں کی سوچی ہونی چاہیے اور پرتیک استر کے ادھکاری کو آپ کے گرامے وکاس کا ادھکاری ہوگا لیکپال ہوگا کانون گو ہوگا نائب تحصیل دار ہوگا تحصیل دار ہوگا یا کسی بھی پرکار کے سواستے بیبھاگ سکسا بیبھاگ الگ الگ بیبھاگ کے ادھکاریوں کو ایک پوری سوچی بنائیے اور پرتیک کرمچاری اور ادھکاری کے ساتھ ایک ایسے بیکٹی کو بھی جوڑ دیجئے جس کے بارے میں ہر مہنے اس تک ساسن کی سوویدھا پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہے اس کی پراپر مانیٹرین کرنے کی بیوستہ جواب دیئی ان کے اوپر سوپنے کی کاروائی کریے نشی تھی ہم پردان منتری موڈی جی کے ویجن کے انڈروپ اور ان کے لگ سے کنڈروپ دوہزار پچیس تک اتر بردیس کو ٹوبر کلوسیس سے موقت کرنے میں سفل ہوں گے لیکن ہر ایک بیکٹی کو جڑنا پڑے گا یہ کیول ایک ساس کی یوجنا نہ بنے ہم سب کا نیتک دہت تو بنتا ہے کہ ہم اس عویحان کے ساتھ جڑ کر کے اپنے گاؤں کو اپنے سماج کو اپنے برکاسخند کو اپنے جنپت کو اس پرکار کی بیماریوں سے موقت کرنے کے ساسن کے سویحان کا حصہ بنے تیسرا کوئی پوشن کی سمسیہ بھی نہیں گاؤں میں یعنی اس کو میں بیڑا منہ گیتا ہوں ایک طرف بڑی ماترہ میں کسان بھائیوں کے دورہ سکایت آتی ہے کہ نراسط گوونس فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی پوشن بھی ہمارے سامنے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایسے سبھی نراسط گوونس کو گو آسرے سطلوں تک پہنچائیے پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بیکٹی چار گوونس اپنے گھر میں یعنی پرتی گوونس ہر مہینے ہر پرتی دن تیس روپے یعنی مہینے کے نو سو روپے اس پریوار کو ساسن کی یوزنہ کے مادیم سے دینے کی بیوستہ اور پرتی ماں اس بات کی سمکسہ ہونے چیئے کہ اس گائے کو یا اس بچڑے کو جو اپنے گھر میں لے گیا ہے اس کو کھلانے پلانے اس کی دیکھ بھال کرنے کی بیوستہ پریوار کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اس میں سے بہت ساری گائے ایسی ہیں جو آدھا کلو ایک کلو تک دودھ دیتی ہیں کی چھمتہ رکھتی ہے بیکٹی کھلائے تو لیکن کھلانے کی اقادت اور گھر میں رکھ کر کے اس کی سیوا کرنے کی عادت ہونی چاہیے اگر یہ سبھی گریب پریواروں کو ایک ایک گائے اسی نراسط گوہ آسرے اسطلوں سے اپرابد کرانے کے لئے پرساسنہ بھیان چلا کے دے دیں اور ان سے ایگریمنٹ کر لیں کہ ہر مہینے اس کی ہم دیکھ اس کو یہاں پہ کوئی پسوچے کے ساتھ ایکاری کی ڈیوٹی لگا لیں کہ اس کی پرقائدہ ریپورٹ کریں ہر پریوار کو آپ مندرے کا کی انترگات اس کا سیڈ بنانے کے لئے بھی دندہ سے اپلپد کرا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیوستہ دے سکتے ہیں کہ اس پریوار کو ہر مہینے نو سو روپے ہم گائے کا دیں گے دیکھیں گو سیوہ سے گو مطر کا بھی اپیوگ پریوار کر سکتا ہے گوور کا اپیوگ بھی پریوار کر سکتا ہے اور گائے سے ملنے والے دودھ سے ہر پرکار کے کپوشن کو بچے کے کپوشن کو بھی اور ماں کے کپوشن کو بھی دور کرنی کی چھمتا گو ماتا کا دودھ رکھتا ہے ایک بڑا کار اپ اس کے مات سے کر سکتے ہیں اور کپوشن کے خلاب ایک بڑی جنگ کو جیت سکتے ہیں ایک ابھی نو پریوک ہوگا یہ آسپلا کا بھی سمبان ہوگا کپوشن کے خلاب دیش کی لڑائی میں آپ اگرانی بھومکا کے ساتھ آگے آ سکتے ہیں ایک نیا پریوک ہوگا اور یہ کارکرم ہمیں بیعپت پیمانے پہ چلانے چاہیے ہر ایک جن پد میں یہ بڑا کار ہو سکتا ہے مجھے بہت پرسنت ہے کہ آج مکھے منتری آواز یوزنہ کی اکیس ازار پانچ لابھارتیوں کے کھاتوں میں پہلی کسط کی دھنداسی جا رہی ہے ہر ایک آواز کے لئے نوڑال ادھکاری نکت کریں جو پیسہ جس کارے کے لئے اپلبد کرائے جارہا اور پیسہ اسی پہ خرچ ہو اس کے لئے جلا دھکاری گان مکھے بکاس ادھکاری گان بکاس کھنڈ کے ادھکاری گان یہ سبی لوگ پوری جواب دیئی کے ساتھ کارے کریں یہ تیہ کر لیں کہ دھنداسی کا اپیوگ ہمیں اسی کارے کے لئے کرنا ہے اور یہی کارے کروانا ہے اس کے لئے آوست ہوگا کہ آپ کو ایند بھٹے والے کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی کہ ایند صحیح ایند اور سستا ایند اسے اپلبد کرائیں ان پریواروں کو بالو لہنے میں دکت نہ ہو پتا لگا ایک تولی بالو لے کے آ رہے اور اس کے نام مکان کے لئے مٹی کیا ہو سکتا پڑے گی مٹی انہیں اپلبد ہو جائے بالو آپ کے چھاڑ سمنٹ یہ بھی صحیح دام پر انہیں مارکٹ میں ملے گریب کے لئے کوئی الگ ریٹ نہ ہو جائے اس کی بھی بیوستہ ہمیں کرنی پڑے گے یہ بیوستہ اگر تمہیں اتنا کام کرنا اتنا کام کرنا ہے تو یہ ایک اچھا کار ایک گریب کے لئے ہو جائے گا یاد رکھ نا کہ ایک گریب کے لئے ایک آواز اپلبد کرانا ایک بہت پونے کا کار ہے اور اس پونے کے ساتھ اپنے فیڑ کے اس کار 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 میں آپ کو اس سیوہ کے ساتھ جوڑنے کا جو سوہ پونے کو لینے کا اوسر مت گوائیے اس سے آپ بنچت مت ہوئیے اس یوجنہ کے ساتھ جوڑ کر ایک ایک گریب کو اچھا آواز اپلبد کرانا اور پھر بعد میں اس میں آواز کا نام بھی لکھئے جیسے بہت ساری جگہ میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے ایسے ہر ایک اس کے لکھیں گے تو یہ یوجنہ انہے لوگوں کے لئے بھی لاپکاری ہو جائے گی خاص طور پر بہت سارے لوگوں کو جانکاری کابا نہیں جیسے ہم نے اگر آیشمان بھارت کا پرچار گاؤں گاؤں میں کیا ہوتا ہر بیک تی اپنا کار بنایا ہوتا اگر ہم نے اجولہ یوجنہ کے انترکت رسوئی قیس کے سیلینڈر کی اپلپ دتا کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیتی تو ایک گریب بھی رسوئی قیس کا سیلینڈر لینے کی چھمت رکھتا رہ سکتا تھا کیوں کی اسے مالوں میں پھر ہی میں ملے گا مجھے کیا کرنا اس کے ساتھ اس کو جانکاری ہو اور تھوڑی اس کی ٹریننگ کرا دی جائے وہاں بھی اپنے لئے سبھدھا لے سکتا ہے لیکن پرچار پرسار کا بھاؤ ان یوزنہ سے بنچت رہ جاتا ہے اور میں چاہوں گا ہر بیکٹی مندیگا کے انتر پریابت کارے ہیں ان تمام یوزنہ میں پریابت کارے اپلبد کرائے جا رہا ہے ہم ان کو کارے اپلبد کرائیں گاؤں گاؤں میں اور جو پینسہ کماتا اس سے اس کی کچھ بچت کی عادت بھی ڈلوائیں جس سے اپنا نیا کارے پرارمب کر سکے ایک بڑا کارے ہو سکتا سنکھا اور بڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ لگ بک چھہتر ہجار سی اوپر جا رہی ہے ایک بہت بڑی اپلبد دی ہے کی یہ چھہتر ہجار پریوار اب تک آواز سے بن چھت تھے اور اتنے پریواروں کے جیون میں پیابک خسالی لانے کا کارے اس یوشنہ نے کیا ہے پردھان منتری آواز یوشنہ کے سی یوگی کے روپ میں مکھ منتری آواز کی یوشنہ ہر ایک گرید کے ہر ایک گاؤں کی تشویر کو صدھارنے میں میں تفون بھومکہ کا نیروہن کر سکے اس بسواز کے ساتھ میں گرام وکاس ویوشنہ کے پرتی روچی لینے ہر پاتر بیکتی کو اس کا لاب دینے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا آبدہ سے پرہاویت لوگوں کا آبدہ میں کئی باڑ آتی تھی کئی اگنی کارن کے سکار لوگ ہو جاتے تھے کسی انی اتی ورشتی کے کارن یا کسی اندھر کے کارن بہت بار لوگوں کے مکان اور جھوپڑیاں ٹوڑ جاتی تھیں یا مکان ان کی چھتگرست ہو جاتے تھے انہیں پھر سے مکان نہیں مل پاتے تھے جو معاوجی کی راسی ملتی تھی بہت چھوٹی سی مل پاتی تھی تات کالی مل پاتی تھی و بیچارہ جیوان بھر کی پونجی سے مکان بناتا تھا مکان دیسے بڑھائی دیتا ہوں امید کروں گا اس راسی کا اپیوگ آپ مکان بنانے میں کھرچ کریں گے اپنے بچوں کو پڑھائیے ساسن کی یوجن سے جڑ کر کے آپ اپنے جیون میں پیابک خسالی لانے کا کارے کریں گے اور اگر گریب کے چہرے پر خسالی ہے تو پھر سماج اور انتطا پورے دیس کی خسالی وہ بنتی ہے وہ کارے ہم سب کریں گے آپ سب کو میں جوڑنے کا کارے کریں گے اس بشتواز کے ساتھ ایک بار پھر سے گرام وکاس بیوحاق کو اس یوجن کو سفلتا پروک لاغو کرنے کے لئے ہردی سے سوادو بات دیتے ہوئے بشتواز کروں گا کہ ہم ان گریبوں تک بھی اس یوجن کو پہنچ آنے میں سفل ہوں موسیقی